دوستو اگر آپ پنجاب نیسنل بینک کے خاتہ دھارک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پنجاب نیسنل بینک بہت سے خاتوں کو بند کر رہا ہے یہاں دوستو لائپ روپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اگر آپ کا خاتہ ہے تو آپ کیسے چیک کر پاؤگے پنجاب نیسنل بینک میں کیا آپ کا خاتہ ایکٹیو ہے یا پھر انیکٹیو آپ کے خاتے پر کہیں بینک نے کسی بھی طریقے کی فریزنگ تو نہیں کر دی ہے یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ کو فریز تو نہیں کیا گیا یا بندے تو نہیں کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب نیسنل بینک نے پچھلے مہینے ہی سبھی اجاز کو میسیسس اور میل کر کے یہ زانکاری دی تھی بسرتے انہوں نے ٹویٹر پر یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بار دسمبر دوہزار باز تک سبھی لوگ اپنے اپنے اکاؤنٹ میں کیوازی اپ ڈیٹ کرا لیں نہیں تو خاتہ بند ہو سکتا ہے یا پھر فریز بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے اس چیز کو اگنور کیا کیونکہ جب ہم نے خاتہ کھلوایا تھا تو ہم نے اپنے ادھار کارڈ اور پین کارڈ ہی دیئے تھے بینک کو اپنا خاتہ کھلنے کے لیے اور ایسے میں میں نے اس چند تھا کہ بھلے ہی یہ میسیجزیں مجھے ملے ہیں اور سبھی کو مل رہے ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اس چیز کو پھر سے بینک میں جا کر لنک کروا ہوں چونکہ بینک میرا جو ہے کافی دور تھا اب پنزاب نیشنل بینک کی انٹرنیٹ بینکنگ کی تھوڑا سا بات کر لیتے تو اس کی بھی کچھ حالت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پنزاب نیشنل بینک میں رول یہ ہے کہ اگر چھ مہینے تک آپ انٹرنیٹ بینکنگ استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی پاسورڈ سب ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو برانچ جا کے ایکٹیویٹ کرانا ہوتا ہے جو کہ سب سے گھٹیا بات ہے کسی بینک میں ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہی ختم ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے یوز نہیں کیا ہے بند ہو گیا پھر سے یوزر آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کر لی جو اوٹی پی بغیرہ دے گے تو یہ چیزیں پنزاب نیشنل بینک میں نہیں ہے دوسری بات پنزاب نیشنل بینک میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ نہیں ہے یا پھر اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے تو پھر آپ کو جو ہے یو پی آئی ٹرانجکسنز کرنے پر کبھی کبھی روک لگا دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ پھر سے یو پی آئی پین بناو یا پھر آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ نہیں ہے اس لیے ہم نے یو پی آئی کو ڈیسیبل کر دیا ہے تو یہ چیزیں پنزاب نیشنل بینک میں ہوتی آئی ہے اب بات کرتے ہیں مدے کی سوال یہ ہے کہ اب اگر لوگوں نے پہلے اپنا ادھار کارڈ اور پین کارڈ دے کر ہی اپنا خاتہ کھلویا تو ان کو کی ویسی کرنے کی کیا ضرور تھے تو نہیں دوستو ایسا نہیں ہے ہم نے پنزاب نیشنل بینک کو کال کیا تھا انہوں نے کہا کہ موبائل نمبر کے علاوہ کچھ بھی لنک نہیں ہے آپ کے خاتے میں اور اس لیے آپ کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور اس بات کی پتا مجھے تب چلا جب میں نے یو پی آئی ٹرانجکسنز کیے تو وہاں پر ہی فون پر میں بتا دیا گیا کہ ہمارے اکاؤنٹ کو یا تو فریز کر دیا گیا ہے یا فری نیکٹیب کر دیا گیا لیکن اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہوا ہے فریز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے خاتے سے آپ کسی بھی طریقے سے ویڈروال نہیں کر سکتے ہیں نہ ایٹی ایم کے مادہم سے نہ یو پی آئی کے مادہم سے نہ کائس ویڈروال ڈیپوزٹ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر پیسہ بھیجتا ہے تو آپ کے خاتے میں زمہ ہوتے جائیں گے اور زب تک آپ کی ویسی کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں ویڈروال نہیں ہوگی یعنی کہ فریز رہے گا آپ کا خاتہ اس میں ڈیویٹ فریز کیا جاتا ہے کریڈٹ نہیں تو ایسے میں میں نے جب فون پے میں چیک کیا تو وہاں پر بھی بتایا گیا اور دوسری بات جب میں نے پنزاب نیشنل بینک کا ایم پاس بک اوپن کیا تو وہاں پر بائلنس تو مجھے بتا دیا گیا لیکن جب اس کے ٹرانجیکشنز ہسٹری جاننا چاہا تو بتایا گیا کہ اکاؤنٹ انیکٹیو ہے تو یعنی کہ میرا اکاؤنٹ پوری طریقے سے سائٹ آلریڈی ہے آن لائن فیسلیٹی بھی ہے پنزاب نیشنل بینک میں لیکن میں اس سے دو بار کر چکا ہوں لیکن ابھی تک میرا جو ہے اکاؤنٹ میں ادھار کا ڈلنک نہیں ہوا ہے مطلب وہ بے باستہ بھی پنزاب نیشنل بینک کی فیل ہے اور جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ تو ہے ہی تو اب آپ کے پاس ایک ہی بھی کلپ ہے پہلے تو آپ یو پی آئی ٹرانجیکشنز کر کے دیکھیں اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اپنے بینک میں جانا ہوگا اور اپنا جو ہے کیوائیسی ڈوکومنٹ سب میٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ کے اکاؤنٹ کو انفریز کیا جائے گا اور تب ہی آپ ٹرانجیکشنز کر پائیں گے تو آپ لوگ اپنے اپنے خاتے کو چیک کریے ایو پی آئی ٹرانجیکشنز کے مادیم سے یا پھر پنزاب نیشنل بینک کا اپلیکیشن استعمال کریے اور وہاں پر آپ کو شو ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے یہ بتائیے گا کمنٹ سکشن میں اور اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ فریج ہو چکا ہے تو اب آپ اپنے برانچ میں جا کر کیوائیسی سب میٹ کریے باقی کوئی دوسرا بھی کلپ ہے نہیں چونکہ آن لائن لنک کرنے سے بھی نہیں ہو رہی ہے تو کمنٹ سکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا خاطہ چالو ہے یا پھر نہیں حالا کی میلا تو بند ہو ہی چکا ہے اور میں فیلحال تو کیوائیسی ڈوکمنٹ سب میٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ تھی ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ پنجاب انسل بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے کہ آپ جن کا کیوائیسی نہیں ہوا ہے یا پھر جنہوں نے کر بھی رکھا ہے ان کا بھی فریج ہو رہا ہے تو آپ لوگ چیک کریے اور اپنے برانچ کو وزٹ کریے کیوائیسی کمپلیٹ کرانے کے لیے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دیجے ازازت تھینک یو